آل رائٹ گائزر اتنے سارے سینچین میرے گھر پر کیا کر رہے ہیں میرے کو تو ان کو مارنا پڑے گا آل رائٹ یار ایک اور سوہانہ موسم اور اسی کے ساتھ میں ابھی اپنے گھر کے باہر اور یار میری کاروں پہ تو دول جم رکھے یار ہم ہم کیا بتاؤں ڈیفینڈر ٹریکٹر اور یہ کونسی کار ہے دوستو آپ لوگ کو کومنٹ کر کے بتانے کی یہ ریڈ والی کار کونسی ہے آپ کو کونسی کار لگ رہی ہے فڈاور سے کومنٹ کر کے بتانے اور ہاں کرنا آپ کو ایک سکینڈر یہ کار کس کارا ہے لو ایرے ہیلو ہیلو بیہا میں سینچین بولنا ہوں اولڈ آوز والا ایرے ہاں سینچین میں نے تم کو چھپا کر رکھایا اور بتا بتا کیا ہوا ایرے بیہا میرے پلیٹنٹ سے نہ پہت سارے سینچینز آنے والے ہیں تو تمہیں ان کو بھاگانا پڑے گا برنا وہ توارے کرپک کبجہ کر لیں گے ایرے بھائی کیا بات کر رہے ہیں ایسا کیوں ہے ایرے بھائیہ تو میرے پاس آو میں تم کو پورا سینن بتاتا ہوں ہاں چا چا بھی آ رہا ہوں آل رائٹ گائزر میرے کو سینچین نے بھولایا ہوا ہے ایرے ہاں گائزر میں پورا آپ کو سینن بتا دیتا ہوں گائزر میں نہ گیا تھا جراسک پارک میں کچھ سائز سے لینے تو وہاں پر گائزر میرے کو یہ سینچین مل گیا تھا تو میں نے اس کو نا اس کو ایک گھر دی گفٹ کر دیا جو کہ میرا اولڈ والا تھا چلو میں آپ کو چل کر دکھا دیتا ہوں آل رائٹ گائزر میں آج کو اپنے اولڈ ہاؤس میں اور اسی یہی پر وہ میرا سینچین دوست رہتا ہے کہ آپ لوگ دیکھ پا رہنگے وہ میرے کو جنگل میں ملا تھا اور بیک گیا تھا اس کے دوست پتہ نہیں کہا چلے گئے تھے تو اس نے کہا میرے کو گھر رہنے کے لیے جھگانی لوگ مار ڈالیں گے میرے کو اس لیے میں نے اس کو یہ والا گھر دے دیا تھا تو چلو دوست ابھی میں یہاں پر آج کو اور یہ دیکھو یہاں پر کھڑا ہوا ہے اور سینچین کیسے ہو بھائی ارے ارے بھائی میں بڑھیا ہوں لیکن بھائی میں نے ابھی ایک ریسرچ کی ہے مجھے پتہ چلائے میرے بھائی لوگ آ رہے ہیں انڈین بھائی کیا ہم درڈی کے اندر اور ایک دو نہیں وہ تو پورے ہنڈر سے پلس ہوں گے تو تمہیں کچھ کرنا پڑے گا اور بھائی ایک اور دکھت ہے وہ میرے جیسے نہیں ہے وہ میرے کو مار ڈالنے آئے ہیں اور وہ سیٹی پر بھی حملہ کریں گے تو وہ سینچین آ کر کچھ کریں تب تک تمہیں کچھ کر رہا پڑے گا ارے بھائی میں کیا کر سکتا ہوں تمہیں کچھ بتا ہے میں کیا کر سکتا ہوں ارے ہاں ہاں بھائی میں بتاتا ہوں تم کو چلو ٹھیک ہے سینچین میں سمجھ چکا ہوں میرے کو کیا کرنا پڑے گا اوکے ڈن ارے ارے جاؤ بھائی اور آن سمال کر جیسا جیسا میں نے بتایا ویسا ہی ویسا کرنا ہاں ہاں بھائی اوکے اوکے ڈن سولڈ رائی دوستو میں آپ کو بتاؤ تو گائزر میرے کو نہ بھی سینچین کو مار رہا پڑے گا جو کہ انڈین پاکشم دریڈی کے اندر آنے والے ہیں مالب سمجھ رہو نا آپ لوگ بھائی وہ انڈین پاکشم دریڈی کے اندر آئیں گے اور اس میرے دوست سینچین کو بھی مار دیں گے اور گائز بتا رہا ہے کہ انڈین پاکشم دریڈی کے اوپر بھی حملہ کریں گے اور گائزر میرے کو بھی مار رہے ہیں وہ لوگ کیونکہ میں نے اس سینچین کو اپنے گھر پہ رکھ لیا اسی لیے اور اب وہ لوگ اس کو اس لیے مارنا چاہتے کیونکہ اب تو یہ درتی باسی ہو گیا ہے اور یہ لوگ دوسرے پلینٹ پر رہتے ہیں سمجھ رو نا ایلین والا سیسٹم ان کا بٹ گائزر ابھی کہانی میں ایک ٹویسٹ آج کا ہے کیونکہ میرے کو نا ابھی گائزر میں فرینکلین اگر بن کے ان کے سامنے جاؤں گا تو وہ میرے کو مار ڈا لیں گے کیونکہ وہ بھی فرینکلین سے کافی زیادہ کلس چکے ہیں ٹھیک ہے تو میرے کو نا ابھی ایک خطرناک سی چیز کا سوٹ ملنے والا ہے اور وہ سیٹ ہونے والا ہے گروٹ کا سمجھ رونا تو بھائی آئی ایم گروٹ بن جاؤں گا اوکے کوئی دیکھ کرنی ہے گائز میں آپ کو بتاؤ تو گائز اس کو لینے کے لیے میرے کو نا ایک ریمپ کمپلیٹ کرنا ہوگا اور وہ ریمپ ایسا بیسا نہیں ہے نورمل بلکل بھی نہیں ہے یار وہ ریمپ ہونے والا ایک دم الگ لیبل کا بھائی بہت ہی زیادہ خطرناک آپ نے آس تک نہیں دیکھا ہوگا وہ والا ریم ٹھیک ہے اور اس کو کمپلیٹ کرنے میں بھی سائز سے تھوڑا سا میرے کو ڈیفکلٹی ہو سکتی ہے بٹ یار میں کافی زیادہ ریمپ ریمپ وین کرتے رہتا ہوں تو میرے کو اس کو وین کرنے میں کوئی زیادہ پروبلم نہیں ہوگی ٹھیک ہے تو چلو بھائی چلنے والا بھائی سب میں گروٹ بن کر سینچینس کو ماروں گا تو بھائی مزیدار مزی ہی آ جائیں گے فرینکلین بکم گروٹ ان انڈین بیکشن 3D آل رائٹ یار آپ لوگ دیکھ سکتے ہوں گے تو میرے کو یہاں پر اب بھی اس بھائی ریمپ چلا دیا گیا ہے بھائی سب اب میں کیسے اس کو وین کر پاؤں گا میرے کو تو کافی زیادہ ڈیفکلٹی ہونے والی ہے بٹ کوئی دکھ نہیں کہیں سر میں بھائی اس کو وین کر ہی لوں گا آل رائٹ یہاں پر یہ کیا ہے بھائی تھوڑا سا ایسا بریج کے جیسا برنا ہے اوکے نیچے تو بھائی لوگ دیکھ سکتے ہوں آپ لوگ بھائی ان کو ننگے پونگے لیٹار دیا گیا ان کے اوپر سے بھائی نکال دیتی سائز سے چلو کو دکھنے اور بھائی یہ لکڑیاں گرنا جائیں میرے کو تو روڑا سا ڈر لگ رہا ہے ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ یہ بھائی یار یہ کیا آ رہا ہے بھائی بھائی یہ کیسے ہوا بھائی سائیڈ کی لگڑی گر گئی بھائی ابھی میں بھائی چلت اگر ادھر چلا جاتا رہا تو تو کام ہو جاتا ختم ٹھیک ہے آل رائٹ یار یہاں سے میں اس کو بھی کراس کر سکتا ہوا ہے یہ جو کو نیوکلئر ویپنس آمائی گاڈ اور اب میرے کو ادھر کود رہا ہوگا اوکے اوکے اور ادھر چلتا ہوا آل رائٹ ابھی میرے کو لگتا ہے میں کراس ہو جاؤں گا اوکے اوکے بھائی یہ تو اس کنٹینر کے جیسے لگ رہے ہیں بھائی جو سی سک سے آتے ہیں کنٹینر آپ کو پتا ہوگا تو فیلال تو کوئی دکھنی آپ لوگ دے سکتے ہوں گے تو میں نے ان کو کراس کر دیا ہے بھائی کافی زیادہ ڈیفیکلٹ ریمپ ہے اوکے یار ابھی میرے کو سامنے سے بول دیکھ سکتا آپ لوگ اچھا لیے بار بار تو میرے کو کیسے ہی نکلنا ہوگا اوکے اوکے بھگاتا ہوں گا مرے کو دلکھا کافی زیادہ ڈیفیکلٹ ہوگا اور یہ پر اپنے تو گروٹ بھی کھڑا ہوا ہے اور ابھی میں اس کے اندر ہی تپتیل ہو جاؤں گا سمجھنا اس کے اندر گھوس جاؤں گا اور میں گروٹ بن جاؤں گا خود اوکے تو آپ لوگ دیکھ پانے کے کچھ اس طریقے کا اور یہ ریم تو بھائی دیکھنے میں جتنا ڈیفیکلٹ تھا کرنے میں اتران زیادہ آسان ہے یار ملب جو دیکھتا ہے وہ ہوتا نہیں ہے جاتا آپ لوگ ایسا نور ڈس کرو گے چلو کو دیکھنے کا سر وہاں پر ہیلیکاپٹر رہے گا چلو چھوڑو اور رائٹ کیسے میں اس کے اندر سیدھا سیدھا چلتا اور سما جاتا ہو بن جاتا ہو اور اس کے ساتھ آپ لوگ دیکھ بن گے فائنلی میں گروٹ بن چکا ہوں او مائی گا ہڈ آپ لوگ دیکھنے تو بھائی یہ کیسے ہوا مطلب بھائی انبلیو بھائی چیز ہے یار میں نے یہ ریم کمپلیٹ کیا اور میں جیسے اس کے پاس گیا بلکل ایک دم خاترناک سے میں بن چکا ہوں گروٹ آئی ایم گروٹ جی آدوستو آئی ایم گروٹ شلو فیلال تو کوئی دیکھنی آبھی بڑا بڑ سے میں چلنے والا ہوں اس دن اپنے گھر پر اند دیکھنے والا ہوں بھائی سینچینس نے تو اٹیک نہیں کر دیا ہے اور ابھی آئی سب میں آپ کو بتاؤں تو کائز میرے دوست سینچینس کا فون آیا تھا کہ اس نے اندر بہت سارے سینچینس کو آتے دیکھا ہوا ہے چلو دوستو یہ ام لوگ کہا آگے میرے کو تو پتہ نہیں چلنے تم لوگ کو کیا پتہ چلنے کہ یہ کونس جگہ ہے ارے بوس میرے کو نہیں بتا ہے یہ کیا ہے ہمارا پلینٹ تو نہیں لگ رہا ہے یہ بڑی بڑی امارتیں بھی ہے ارے ہاں ہاں میرے کو میں نہیں پتہ چلنے میرے کو یہاں پر کوئی کو ڈھوڑنا پڑے گا تاکہ ہم کو بتا سکے کہ ہم لوگ آگا پہ گئے ہیں ارے بوس ہمارا اسپیسیپ خراب کیا سے ہوا ارے ارے یار میرے کو کیا پتہ ہے اسپیسیپ کیا سے خراب ہو گیا وہ اپنے آپ آ کر لانچ ہو گیا یہی پہ میں ہوتا گیا آجاو چلو چلو کسی کو ڈھوڑنے چلتے ہیں ہاں ہاں بوس چلو چلو آجاو آجاو بھاگتے ہو چلتے ہیں جلدی بلدی سے چلتے ہیں یار یہاں پر تو بہت اچھی اچھی روڈے بنی ہیں یہ کیا بیلڈنگیں بھی کافی مست مست ہیں تم لوگ بیرے پیچھے پیچھا نا بہت مجھا نا یہاں پر تم لوگ بہت بھی جاؤ گے کیا اپنا بلڈ نہیں ہے بیسے یار یہاں پر کتنے کلا کر لوگیں دیکھو کتنی اچھی اچھی مارتیں بنی ہوئی ہیں اور یہاں پر تو پانی بھالا سوینگ پول بھی ہے اس میں ابھی اپنے لوگ نہائیں گے خوب مجھے کریں گے ارے ارے ہاں ہاں یار یہ کتا جادہ اچھا گھر لگ رہا ہے میں تو دوڑ پل پر داؤں گا آل رائٹ یا چلو راستے سے جلتا ہوں بٹ یا ایک سیکنڈ یار یہ کنٹریکشن بالی کرین جو ہوتی ہے یہاں پر یہ کس نے کھڑی کر دی اوکے اس کو نکل گا نکل گا اندر سے بھائی کیا خاتر رہ دی جائے آل رائٹ چلو فڈا وڈ سے چلتے ہیں ریمپ آپ کو یہ کیسے لگا میرے کو کومنٹ میں بتانا مد بولنا چلو آپ فڈا وڈ سے گھر پر چلتا ہوں اور چھپ جاتا ہوں اور چھپکے سے ماروں گا سب کو ٹھیک ہے جتنے بھی سینچنوں کے سب کو مار دوں گا سوڑ رائٹ دوستو بھی میں فائنلی اپنے گھر پر آج کا ہوں اوپے خوٹاک سے چل اوپے اوپائی ساب یہ کیسے ہوا اتنے سارے سینچن میرے گھر پر ایک سیکنڈ یہ میرے کو مار نہ دے نی 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 مار نہیں سکتے کیونکہ میں بن چکا گروہ ٹھیک ہے آل رائٹ اس کی ازک دیزک یہ لوگ بھائی یہ کیسے آگے بھائی میرے گھر پہ ہی سیدھا آگے یہ لوگ بھائی ان کو پتہ ہے کہ میں نے ان کے دوست یا بھائی کو میں نے ہی رکھ رکھا ہے بٹ یار یہ لوگ اس کو بھی مار ڈالنے آئیں کیونکہ اب تو وہ یہاں پہ رہنے لگا تو اسی لئے یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ اب ہمارے ٹیم میں نہیں رہا اسی لئے وہ اس کو بھی مار دیں گے میرے کو بھی مار دیں گے اگر میں یہ گروہ ٹھیک نہ بنتا تو ملال تو گائز میں نے بھی گن نکال دی ان میں مارنے والا ہو ابھی یار وہ کہہ رہا تھا کہ گائز ان کو جترہ میں مار ہوگی بڑھتے ہیں ان سب کو ایک بار میں مار دوگی تو تو یہ مر جائیں گے برنا کر ایک کو مار ہوگی تو یہ پھر سے جندہ ہو جاتے ہیں آل رائٹ یار میں بھی ان کو سوٹ کر رہا ہوں بٹ یار یہ تو مرنے کا نام نہیں لے رہے بھائی ایک سیکنڈ میں کیا کروں کیا کروں میرے کو بھاگنا پڑے گا یہ میرے اوپر گولیاں چلانے لگیں بھائی آپ لوگ دیکھ سکتے ہوں گے میرے دماغ میں کچھ تو آنا چاہی آل رائٹ یار میری دماغ میں بہت خطرناک آئیڈیا آ رہا ہے میں کیا کروں گا میں صدا بھی مولی نکالوں گا بولے تو آگ بالی بوتال اور وہ ان کے اوپر ڈال دوں گا بھائی مطلب خطرناک تریقے سے روکو دکھاتے ہیں آل رائٹ گائز آپ لوگ دیکھ بڑیں گے یہ رہی وہ آگ کی بوتال جو کہ میں بھی ان سارے سینچینز کے اوپر ڈال دوں گا یہ جل کر مر جائیں گے آپ لوگ سمجھ رہے ہو نا بیسے مجھ سے کافی لوگ جلتے ہیں بڑ سینچینز بھی جل کر مریں گے تو چھو پڑ ایک سی گائز ابھی میں آپ کو دیکھاتا ہوں اوکے اوکے یہی سے فیک ہوں گا یہاں پر تو مجھے سینچینز بھی نہیں دیکھ بائیں گے جو میرے کو ماریں گے اوکے تو یہاں پر سے بھی میں فیکنے والا ہوں اوکے پہنچ گئی کہاں گئی کہاں گئی یہ لو مائی گوڑ بھائی پانی میں گریجا کر رہے ہیں جیدہ دور فیک دی میں چلو یار کوئی نیچے چلتا ہوں آل رائٹ میں آپ پر سے کوتو پڑا پڑ سے ہو گیا اب پڑاک سے کائز نیچے پیچھے سے جلوں گا اپنے گھر کے ٹھیک ہے میں اپنے گھر کے پیچھے سے جلوں گا سب کو جلا آل رائٹ میں کافی پیچھے آج کو میرے کو جانے کی ضرور نہیں ہے آل رائٹ یار یہ کھڑے رکو رکو دھیر دھیر سے کسی کو پتہ نہیں چلے یہ رہے آو بھائی چلا چلا آل رائٹ یہ لو سالو یہ پھر گھر پہ کب جا کروں گے یہ لو بھائی میں ابھی آج کو بھائی بروٹ بن کر اور اب بھی ان کے ایسی کتے ایسی کتے دکھا یہ لو یہ لو بھائی میرے کو اس لیے نہیں مار پا رہے ہیں کیونکہ میں فرینکلین نہیں ہو ٹھیک ہے یہ لوگ فرینکلین ہو یہ لوگ مار ڈالتے بھائی آپ لوگ دیکھ پا رہیں گے بٹ ابھی میرے کو یہ سارے 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 جتنے بھی یہ سینچیں ان کو سب کو مارنا پڑے گا برنا یہ پھر سے جندہ ہو جائیں گے یار ایک آدھا بھی بچ گیا پھر بھی جندہ ہو جائیں گے یہ لو بھائی بھائی کیا نسانہ بھائی بوتروں سے نسانہ مارنا یہ دیکھو اور کوئی ادھر بھی ہے ادھر بھی یہ لو رہے یار کہاں اس کے م marker سے مارتا ہوا یار اس کے مر och牌 کیا مار رہا ہے اس کے بھی یہ لو او بھائی ہوں میں نے سب کو یہاں پر مار دیا مرvie میں نے تو بھی سارے سینچینز کو مار بھی نہیں پایا ہے اور یہاں پھر پولیسوالے آج گئے بھائی یہ کیسے ہو گیا بھائی ایر یہ پولیسوالے چھوڑنے نہیں والے میں کیا کروں میں بھاگ مینے نہیں سکتا بھائی ایک سیکنڈ کیا کروں میرے دماغ میں کوش آئیدیا رسی اب ہے یا یہ کیا ہے اوپر پولیس والے رکوں میں رسو جاتا ہوں میرے ساب سے تو ارے سار سرینڈر کر دیا ہے سر سر میرے کچھ رہی کیا سر ملتی ہوگی سر میرے کو آریشت کر لیجی گولیاں میں چلایا سر آم ارسٹ اپ بے یار اپ اس کی گودی لال کرنی پڑے گی ہے فرینکلین صالہ کیا ہی گولیاں چلا رہا ہے اس کی ایسی کی طرف فرائنکلین فرائنکلین کا گول اب یار یہ کون ہے اب کیا ملہب اسی نے سارے سینچنس کو مارا ہوا ہے روکو اس کی بھی گوددی لالی کر دیتا ہو یار آپ بھی روکو یہ سالے یہاں پر آکے انڈان باک شامدری ڈک اندر گنڈالی گری کر رہا ہے پولیس پولیس والوں کو رہی جانتا کیا تیری ایسکتے یہ لے یہ لے سینچنس کو مارے گا اتنے کیوٹ سینچنس ہوتے ان کو مارے گا اٹھ اٹھ چل چل تجھے لے کر چلوں گا حوالات حوالات میں ڈال دوں گا مر جائے گا سالا ہوئی پیر ڈال چاول کھائے گا یہ لے یہ لے اور مروں اور مروں بیچارے سینچنس کا کیا حالت کی یہ سالے جل کر راکھ ہو گئے بار یہ کیا اس کی ایسی کی طرف بہت سانہ مر رہا ہے اب اس کو لے کر چلتا ہوں پڑا بڑ سے جیل کے اندر بڑا آیا تھا اپنی رولے باجی جوالاتا بڑا رہا ہے اب یہیں پر جب تک جوزے جمانت نہیں ملے گی تب تک نہیں ریلیس کریں گے بڑا آیا آئی ایم گروٹ بیسے یہ فرینکلین کے ہاؤس پر اتنے زیادہ سینچنس آئے کیسے دیکھنا پڑے گا میرے کو بھی آل رائٹ یار بھائی اتنا مارا اتنا مارا بھائی گدی لال ہوگی میرے اوکے ابھی ان لوگوں نے میرے کو آپ لوگ سوچ رہے گے کیوں چھوڑ دیا تو بھائی انہوں نے اس لیے چھوڑ آئے کیونکہ بھائی میں اس پلینٹ کا نہیں ہوں مطلب ان کو ایسا لگتا ہے میں نے تو بھی یار یہ آؤٹفیٹ فین کر رہا ہوا ہے بٹ ابھی میرے کو لگتا ہے دو تین سینچنس تو میرے چھوڑ ہی دیئے تھے یار ان کو ماری نہیں پایا تھا دوسائے سے وہ پھر سے سینچنس آگے ہوں گے نئی 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 اوپے بھائی یہ کیا ہے او مائی گوڑ یار یہاں پر تو اور بھی زیادہ سینچنس آگے ہیں سٹ بھائی ان کو میرے کو ہی ایک بار میں مارنا پڑتا بٹ یار ابھی یار میں پھر سے باروں گا تو پھر سے پولیس والے میرے کو پکڑ لیں گے کیا کروں کیا کروں بھائی میں ایک سکنٹ یار یہ تو اور بھی زیادہ آچکے ہیں بھی بھائی وہ دو اور مر جاتے بھائی وہ تو آگ کی بوتل کے چکر میں ان کے پاس نہیں فیک بھائی میں نے بھائی اس لاشٹ میں کھڑتے ہیں تو اب میرے دماغ میں ایک آئی ڈی آ رہا ہے میں نے ان کو بھائی بہت زیادہ خطرناک بھائی گن سے ماروں گا بھائی اس سے پہلے یہ ہیلو سالو میرے گھر پر میرے میرے گھر پر کیا لڈو بٹ رہے یہ ہی پر کھڑے ہو گئے ہیں یہ ہیلو سالو کوکرو کا ہی کر نکل لو نکل لو مرنے کا نام نہیں دے رہے آپ کو غصہ گیا ہوں گا آپ لوگ دیکھ پا رہیں گے میں نے فائنلی مزین گن نکالیا ان کو سب کو مار کر بھاگ جاؤں گا پولیس والے آبھی نہیں پائیں گے یہ لو یلو سالو بھوسا بھرا دوں گا یہ لو ایک ایک کو ماروں گا کھرسی کو نہیں چھوڑوں گا یہ دیکھو یہ دیکھو بھائی یہ بھائی چاواز دیکھ سالو بھائی یہاں پر اتنے سارے بھائی چند سیکنڈوں میں میں نے یہاں پر اتنے سارے سین چینز کو مار دیا ہے اور چی ایک اور چی ایک یلو یلو بھائی سالو سب کو بھوسا بھرا دوں گا ایک بھی نہیں بچیں گا بھائی علمٹی ڈیمو اس کا گن میں ہوتی ہیں اوکے یہ دیکھو یہ دیکھو بھائی سالو سب کو مارے ڈال لاؤو بھائی کتنا زیادہ سائیڈ سپینگ لگ رہا ہے یا بھائی یہ کیا کر رہا ہے چند اوکے اوکے اوپر بھی اوپر بھائی کھڑے ہیں یلو میرے کو لکھ رہا ہے میرے ابھی سب کو مار دیا ہے بچے ہیں کیا بھی بچے سائز سے تو نہیں بچے رکو ابھی دیکھنا پڑے گا یہاں پر دو اور بچے تھے اور فائنلی میں یہ اوکے اور بچہ ہے تو فائنلی میں نے ابھی سارے کے سارے سین چینز کو مار ڈالا ہے اور اب جائز یہ نہیں آنے والے ٹھیک ہے ملنب گائز اب فائنلی میں نے وین کر لیا ایسا سمجھ سکتے ہیں آپ لوگ میرے انڈین بائک شام 3D کے اندر ہنڈر پلس انچنس نہیں آ سکتے اور ہمیں میں فڈا بڑ سے نکلتا ہوں اور اپنے یہ آؤٹفٹ اڈا کر آتا ہوں پولیس والے میرے کو گرافتار کر لیں گے so that's it for today guys اگر آپ کو یہ ویڈیو چلے گئے تو فڈا بڑ سے ویڈیو کو لائک کرو اور یہاں تک ویڈیو میں پہنچ چکے ہو یعنی کی ویڈیو چلے گئے کومنٹ کر کے جرور سے بتا دینا اور اسی کے ساتھ یا چینل پڑھنے ہو تو سبسکرائب بھی کر لیں دوستو کیونکہ آپ کو یہ شیل پہ ایسا ہی ہی ڈیلی خاترناک خاترناک بڑے دین کو ملتے رہتی ہیں تو بھی کبھی سبسکرائب کرنا مد بولنا اور ہم ملیں گے اپنے کو نیو خاترناک بڑے دین کے ساتھ واپس سب تک کے لیے پوائی وائی لیو وائی